وَعْلَمُوا عَنَّ اللَّهِ يَحْوُلُوا بَيْغًا مَرِ وَقَلْبِهِ بہت اہم آئے تھے جان لو اللہ تعالی حائل ہو جایا کرتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان یہ پہلی چار آیات میں جو فلسفہ آیا تھا اسی کو دوبارہ دور آیا گیا ہے اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان کے دل کے درمیان انسان کے درمیان کیا مطلب اس کا ایک بات آپ نے سنی دل میں اتر گئی دل نے گواہی دی کہ بات ٹھیک ہے آپ نے قبول کر لیا اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی رحمت ہے لیکن ایک بات آپ نے سنی دل نے گواہی دی لیکن آپ نے رد کر دیا دل کہہ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن تعصب ہے تمرد ہے تکبر ہے حسد ہے اس کی وجہ سے رد کر دیا پھر وہ بات کان میں آئی پھر دل نے گواہی دی پھر رد کر دیا پھر بات کان میں آئی پھر دل نے اٹسٹ کیا رد کر دیا ہوتے ہوتے اب دل کے اور کان کے درمیان اللہ حائل ہو جائے گا اب وہ بات کان میں آئے گی دل میں جائے گی نہیں وہی جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا سنا نہیں انہوں نے سنتے تو تب لیکن وہ دل تک بات پہنچتی ہے وہ سننا ہوتا ہے دیدن دگر آبوس سنیدن دگر آبوس یہ جو درمیان میں اللہ آگیا ہے اللہ کا قانون آگیا ہے جس کو میں بیان کر چکا ہوں اللہ کا قانون یہ ہے کہ دل میں جو استعداد تھی بات کو سمجھنے کی وہ استعداد اب سلم ہو جائے گی اللہ بیچ میں آ جائے گا وہ بات کان ہی کان میں رہے گی دل میں اتنے کے دل تو ڈرو اس سے کہ کہیں اس برحلے کو نہ پہنچ جاؤ کہیں تم اللہ کے حکام سنو اور رد کرو اور ایک نتیجہ یہ نکلے کہ تمہارے اندر سے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی سلم ہو جائے حائل ہو جاتا ہے اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان اور یہ بھی جان لو کہ تمہیں بالآخر اسی کی طرف جمع کیے جانا ہے کتنے دن اور جی لوگے تو کیا موت سے بچ جاؤ گے کیا یہاں مدینے میں تمہارے گھروں کے اندر موت نہیں آسکتی تمہیں موت تو آنی ہے ہر حال آنی ہے ولو کنتم فی بروجی مشیدہ چاہے تم بڑے مضبوط قلوں کے اندر جا کر اپنے آپ کو بند کرلو موت تو وہاں بھی پہنچے گی موت سے کوئی رستگاری نہیں کوئی چھٹکارہ نہیں اور پھر تیسری آیت اس میں جو آ رہی ہے بہت اہم ہے یہ پورا رکو جیسا کہ میں نے ارس کیا دین کے فلسفے دین کے بنیادی دعوت کے بارے میں نہا جامع وَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُسِيبَنَّ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَقَابُ اور ڈرو اس فتنے سے اس عذاب سے جو صرف انہی کے اوپر مسلط نہیں ہوگا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے یا زیادتی کیا ہے یا شرک کیا ہے یا کفر کیا ہے بلکہ اس گندم کے ساتھ بھوس بھی پس جائے گا جب عذابِ الٰہی آتا ہے کوئی ایسا عام عذاب آتا ہے اس عذاب کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ جو گناہگار ہیں فاسق ہیں فاجر ہیں وہ بھی جائیں گے اور بے گناہ بھی مارے جائیں گے اللہ یہ نوٹ کر لیجئے جس کو کہ سور عراف کے دروازے کیا گیا ہے اللہ یہ کہ وہ بے گناہ لوگوں کو روکتے رہے منع کرتے رہے نہیں ہے منکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے بھلائی کی دعوت دیتے رہے ان کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ ان کو بچا لیا جائے گا لیکن اگر آپ پیسیو رہے مدکاری پھیل رہی ہے آپ اپنے دھندے میں اپنے کمائی میں ہیں اپنے رہنسین میں ہیں اپنے بچوں میں خوش ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ کو کیا پروان معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کیسی بے پردگی کیسی فخاشی کیسی بے حیائی پھیل رہی ہے یہ صورتحال ہمارے باش رکھی اور ہم تو فقط اللہ 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 یہ لوگ چاہے خود گناہگار نہیں ہیں پکڑے جائیں گے بلکہ ایک حدیث کی روز سے تو سخت کرین عذاب ان پر آئے گا حدیث میں نے بارہ وہ سنائی تھی اب کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے دوبارہ سنا دیتا یہ حدیث قدسی ہے ایک معنی میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جبرائیل کو وحی کے ذریعے سے ایک حکم بھیجا انقلب مدینت قذاب قذاب اہلِہا فلا فلا بستیوں کو ان کے رہنے والوں سمیت اُلٹتو قالا فقالا حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے ارس کیا یارب انہ فیہا عبدک فلانا لم یعسک ترفتعین پروردگار اس بستی کو اُلٹتو اس میں تو تیرا ایک ایسا نیک صالح بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی معاصیت میں بسن نہیں کی تیرا اندازہ کیجئے یہ کوئی قرائے کا وکیل نہیں ٹیسٹیفائی کر رہا ہے یہ برائیل اور کس کی بارگاہ میں یہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا انہ فیہا عبدک فلانا لم یعسک ترفتعین ہم کہتے پلک جھپکنا عربی کا معاورہ ہے آنکھ کا ادھر سے ادھر ہو جانا معاورہ ایک ہی ہے مطلب یہ ہی ہے کہ بالکل یوں سمجھ یہ سپلٹ مومنٹ ایک سیکنڈ کا بھی کوئی سوہ حصہ بھی کبھی ان کا اس کا جو ہے وہ گناہ بھی بسن نہیں قَالَ فَقَالَ حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ نے فرمایا اِقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعْلَيْهِمْ الٹو اس بسکی کو پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعْرْ فِيَسَعْتًا قَتْو اس لیے کہ وہ خود تو نیک بنا رہا لیکن میری احکام کی دجیاں بکھیری جاتی نہیں اور یہ دیکھتا رہا اس کا کبھی خون کھولا تک نہیں میری غیرت کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر تک نہیں ہوا ایسا بے حس ایسا بے حمیت ایسا بے غیرت چاہے کتنا ہی صالح ہو اور کتنا ہی نیک ہو اور کتنا ہی پاک باز ہو عذاب کا اولین مستحق وَتَّقُو فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَبُوا مِنْكُمْ خَاسَ وہ عذاب جب آئے گا تو پھر وہ صرف ظالم ہی نہیں آئے گے اس کی لپیٹ میں بے گناہ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ بے گناہ سب کے سب لپیٹ میں آ جائیں گے لیکن القرآن وَيُفَسِّرُوا بَعْذُهُ بَعْذَا سورہ عراف میں جو نقشہ کھیچا گیا ہے وہ لوگ کے جو بدی سے روکتے رہے نیکی کی دامت دیتے رہے جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان سے تعلق منقطع کریں وَنَقْلَعُوا وَنَتْرُكُوا مَنْ يَفْجُرُكُوا ان کے ساتھ سوشل تعلقات نہ رکھیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کھائیں پیئیں نہیں ان کو اللہ بچا لے گا باقی لوگ چاہے خود گناہ گار نہ ہو اس میں پکڑ جائیں گے وَالتَّقُو فِتْنَةَ اللَّهُ تُصِيبَنَّ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَةَ خاص طور پر صرف ظالم صرف گناہ گار صرف فاسق صرف فادر ہی نہیں اس کی گرفت میں آئیں گے بلکہ وہ گناہ گار جو بے گناہ ہے وہ بھی پھنس جائیں گے وَعْلَمُوا وَنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعِقَابِ اور جان لو کہ پھر اللہ کی سزا بھی بہت سخت ہے یہ دنیا کی سزا تو جو ہے وہ تو یہی ہے کہ بس مر گئے زلزلہ آیا چار سو آدمی مر گئے چھے سو آدمی مر گئے اس میں شاید عذیت کچھ کو محصوب ہوئی ہو جہاز ہے غرق ہو گیا اتنے ہزار آدمی مر گئے کیا عذیت ہوئی ہوگی چل منٹوں کے اندر آدمی جو ہے وہ ختم ہو جاتے فاسی کا ایک جھٹکا لگا گیا کیا تکلیم ہوئی اسے کچھ بھی نہیں یہاں تو صرف خاتمہ کر دیتے ہیں اور تو کچھ نہیں اللہ کا کی سزا سخت ہے لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا انسان چاہے گا بہت آ جائے بہت آ جائے موت نہیں آئے گا بلکہ اگر خال جھڑس گئی ہے تو دوبارہ نئی خال بنا دی جائے گی تاکہ وہ جلن مستقل طور پر محسوس ہوتی رہے وہ جلن ورنہ آپ کو معلوم ہے خال کے اندر جو ہے وہ حص ہے جلنے کی تکلیف ہوتی ہے اندر مسلس وغیرہ کا اندر حص نہیں ہے وہ جلے تو کپکان انسان پوری چلے گا لہذا پھر خال دوبارہ وہی خال بنا دی جائے گی تاکہ پھر انہیں وہ جلن جو ہے اور جان لو کہ اللہ تعالی سزا دینے میں بہت سخت ہے یہ تین آیات ہم نے سر پڑھی ہیں لیکن پیشن نظر وہی رہے یہ سارا کس لیے کہا جا رہا ہے اس میں جو تشویق ہے ترغیب ہے وہ بھی جو ترہیب ہے جو انذار ہیں خبردار کرنا ہے وہ بھی کس لیے اگر ایمان لائے ہو تو ان ذمہ داریوں کو ادا کرو ان فرائض کو ادا کرو جو ایمان کے نتیجے میں تم پر آئید ہوتے ہیں یہ نہیں کرتے زبانی کلامی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری کوئی وقت نہیں تم اور بدترین کافر برابر ہوں گے وہی انجام جو سورہ بقرہ کے پہلے رکو میں خطب اللہ علی قلوبہیم وعلی سمعہیم وعلی افسارہیم بشاوہ وہی انجام ان کا جو ہیں مسلمان لیکن منافق ہونے کے باعث ان کا بھی انجام وہی ہے سمن بکمن یہ پھر بہرے ہیں اور گونگے ہیں ان کے اندر سمجھ نہیں اللہ تعالیٰ اس انجام بچ سے ہمیں بچائے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں کہا گیا لوگو اس کتاب پر قرآن پر ایمان لاؤ جس میں تمہارا ذکر ہے فی ہے ذکروکم اب ذکروکم سے ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہارے حصے کا ذکر ہے تمہارے لئے یاد دہانی ہے نصیحت ہے رہنمائی ہے اور دیکھ یہ بھی تمہارا ذکر موجود ہے تم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں ان آئینوں میں جو قرآن مجید کے اندر مہیا کر دیئے گئے ہیں تمہیں اپنی تصویر نظر آ جائے گا منافقین کی کردار میں آپ اپنا کردار دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بھی اس لئے بچ پر چل رہے ہیں مارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات مذک الحکیم